گھر کے بیت الخلا کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات یہ معلومات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی سے مطالق ہیں لہٰذا اسے غور سے سنیں اور اگر مناسب سمجھیں تو شیئر کر دیں زیل میں دیئے گئے چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیطان کمزور پڑ جائیں گے بیت الخلا کی صفائی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور بیت الخلا کو مستقل بنیادوں پر صاف سترا اور بدبوس سے پاک رکھئے رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا کو صاف اور پاک رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلا کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلا میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجئے محض ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے یا کم از کم بہتر گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ گلو خلا سے ممکن ہوتی ہے میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلا سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلا میں کبھی بھی اطورات نہ رکھئے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے بیت الخلا میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلا میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کرنا بیت الخلا میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شایعتین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں بلا سبب غام اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے ہر تیسے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں صورت البکرہ کی تلاوت ریکارڈنگ چلائیے آپ کو بزاعتے خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی گھر سے شایعتین اور جراسیم کو بھگانے کے لیے آقای کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی دیجئے گھر میں کلونجی یا بخور کی دھونی ایسے وقت نہ دیجئے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہوں گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھئے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو جاگنے پر لمبی لمبی سانسے لیجئے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھئے رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو بھی کبھی ترک نہ کیجئے مبارک ہو ان کو جنہیں سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے یہ سورت ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بنیں گی نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہونا باقی رہتا ہے آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے انہیں یہ پیغام بھیجئے نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والا